موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ہیلتی پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ڈائیابیٹیز یعنی شوگر کے مریضوں کے اوپر ہے ہم اس ویڈیو میں شوگر اور انسولین کی جسمانی ضروریات کے بارے میں بات کریں گے شوگر کی ٹوٹل کتنی اقسام ہوتی ہیں شوگر کی علامات اور شوگر کے کون کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور خون میں شوگر کی مقدار کتنی بڑی ہو تو ہم اسے ڈائیابیٹیز یعنی شوگر کا مریض کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یاس سے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے شکریہ روز مرہ کی کھائے جانے والی خوراک جن میں کاربو ہائیڈریٹس فیٹس اور پروٹینز شامل ہیں میدے اور چھوٹی آنتوں میں جا کر یہ خوراک گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں موجود پینکریاس یعنی لب لبا کے بیٹا سیلز انسولین پیدا کرتے ہیں انسولین کے جسم میں بہت سے کام ہوتے ہیں جن میں سے ایک بڑا کام آنے والی گلوکوز کو جسم کے خلیات کے اندر داخل کرنا ہے تاکہ خلیات اپنی نشن اما کے لیے اس گلوکوز کو ضرورت کے مطابق استعمال کر سکیں آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کا عنوان ڈائیبیٹیس یعنی شوگر ہے شوگر کی ٹوٹل تین بڑی اقسام ہوتی ہیں جن میں ٹائپ ون ڈائیبیٹیس ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس اور حاملہ خواتین کی ڈائیبیٹیس چامل ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹائپ ون ڈائیبیٹیس کے بارے میں تو ٹائپ ون ڈائیبیٹیس کیا ہوتی ہے ٹائپ ون ڈائیبیٹیس کی بیماری میں جسم کی قوت مدافعت جس کا کام مختلف بیماریوں سے بچانا ہے وہ قوت مدافعت اپنے ہی جسم میں پینکریاس میں بیٹا سیلز کی لیول پر اٹیک شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بیٹا سیلز کی مکمل تھوڑ پھوڑ ہو جاتی ہے اور جسم بلکل بھی انسولین نہیں بنا سکتی ٹائپ ون ڈائیبیٹیس ینگ ایج یعنی تیس سال سے کم عمر کے مریضوں میں پائی جاتی ہے ٹائپ ون ڈائیبیٹیس کے مریضوں میں کیونکہ انسولین بلکل بھی نہیں بنتی اس لیے ہم انسولین کے انجیکشن لگا کر اس کی کمی کو پورا کرتے ہیں ٹائپ ون ڈائیبیٹیس کے مریضوں کو اپنے انسولین اور اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اگر ٹائپ ون ڈائیبیٹیس کے مریض زیادہ کھانے کا استعمال کر لیں یا انسولین کا کم استعمال کر لیں تو انہیں بہت زیادہ خطرناک مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹائپ ون ڈائیبیٹیس کے مریض اگر اپنی شگر کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے تو انہیں ایک بہت ہی خطرناک اور جان لیوہ بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جسے ہم ڈی کے اے کہتے ہیں یعنی ڈائیبیٹیس کیٹو ایسیڈوسس اس جان لیوہ بیماری میں مریض کی شگر ساڑھے تین سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہوشی تاری ہونا پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونا سانس کا اکھڑنا بہت زیادہ تھکاوٹ کا محسوس ہونا ذہنی توازن کا خراب ہونا جھٹکوں کا لگنا مطلی کی کیفیت ہونا مطلی کا آنا جسم میں پانی کی کمی ہونا سانس لیتے ہوئے موہ سے بدبو کا آنا شامل ہے اگر ٹائپ ون ڈائیبیٹیس کے مریض میں اس طرح کی کوئی بھی علامات ہیں اور ان کی شگر ساڑھے تین سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ بڑی ہی ہو تو وہ فوراں اپنے قریبی ہسپتال یا امرجنسی سے رجوع کریں اور فوراں اپنا چیک اپ کروائیں تاکہ بروقت علاج کر کے ان کی تکلیف کو روکا جا سکے تو دوستوں یہ تھی ٹائپ ون ڈائیبیٹیس اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس کی ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس میں مریض کے جسم میں انسولین بن تو رہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی مقدار میں یہ جو انسولین بن رہی ہوتی ہے اس کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے یہ بیماری زیادہ تر چالیس سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں پائی جاتی ہے بہت سے جنیٹک اور انوائرمنٹل فیکٹر اس بیماری میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں موٹاپا خصوصا پیٹ کے اوپر موٹاپا کا ہو جانا اس بیماری میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ادویات اور انسولین کا استعمال کرتے ہیں اس بیماری میں شگر کا لیول کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں HOHS یعنی ہائپر اور سمولر ہائپر گلائسیمک سٹیٹ جیسی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے جس میں پیاس کا لگنا پشاب کا بہت زیادہ آنا بہت زیادہ تھکاوٹ کا محسوس ہونا اور دماغی توازم کا خراب ہونا چٹکوں کا لگ جانا بے ہوشی کا تاری ہو جانا جیسی علامات شامل ہیں ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز کے مریضوں میں جب ان کی شگر 600 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو جائے اور اس کے ساتھ اس طرح کی علامات آ رہی ہوں تو فورا اپنے قریبی ہسپتال یا ایمرجنسی میں رجوع کیا جائے تاکہ بروقت علاج کر کے آپ کو اس تکلیف سے بچایا جا سکے اب ہم بات کرتے ہیں حاملہ خواتین میں شگر کا ہو جانا بہت ساری خواتین کو بچے کی پیدائش کے دوران اس بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تقریباً پانچ سے دس فیصد خواتین کو حمل کے دوران یا بچی کے ڈیلیوری کے دوران اس بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ماں کو شگر ہونے کی وجہ سے یہ شگر بچوں کے اندر بھی منتقل ہو جاتی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے ماں کو چاہیے کہ دورانے حمل اپنی خوراک اور اپنی شگر کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی شگر کا بقائدگی سے چیک اپ کرواتی رہیں شگر زیادہ ہونے کی صورت میں فوراں قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اپنے اندر اور اپنے آنے والے بچے کے اندر اس بیماری کو بچایا جا سکے اب ہم بات کرتے ہیں شگر کی دس خاموش علامات کی اگر کسی بھی انسان میں ان علامات میں دو یا دو سے زیادہ علامات آ جائیں تو وہ فوراں اپنی شگر کا چیک اپ کروائے ہم ایک ایک کر کے ان علامات کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی علامت بہت زیادہ پشاب کا آنا اگر آپ کو دن اور رات میں معمول سے زیادہ پشاب آئے تو یہ ڈائیبیٹیز کی بہت بڑی نشانی ہے بہت زیادہ پیاس لگنا پشاب کے ذریعے جسم کا پانی اور نمکیات کم ہو جاتے ہیں تو آپ کو مسلسل پانی کی خواہش ہوتی ہے یہ ڈائیبیٹیز کا اشارہ ہے بہت زیادہ بھوک کا لگنا شگر لیول میں زیادہ اضافہ یا کمی سے جسم کو توانائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس سے آپ کو بار بار بھوک محسوس ہوتی ہے موں کا خوشک ہونا موں کے اندر لواب اور رتوبت ختم ہو جاتی ہے موں کے خوشک ہونے سے بیکٹیریا کی افضائش کی جگہ بن جاتی ہے ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں مسوروں کی بیماریاں عام ہوتی ہیں وزن کا اچانک زیادہ یا کم ہو جانا وزن کی کمی یا زیادتی بھی شگر کی علامت ہے دوسری طرف میٹھے کھانوں کا استعمال بڑھنے کی وجہ سے اس میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے بہت زیادہ تھکن کا احساس ہونا مریض کو ہما وقت تھکن کا احساس غالب رہتا ہے تھکن کے باوجود بھی پشاب میں زیادتی کے باعث مریض رات کو بھی پرسکون نیند نہیں لے پاتا جس سے مریض میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے آنکھوں اور بینائی پر اثرات ہونا بلڈ شگر میں اضافے سے آنکھوں کے لینز کا زاویہ متاثر ہوتا ہے ابتدا میں یہ خرابی قابل علاج ہوتی ہے نظر انداز کیے جانے کی صورت میں بسارت یا بینائی مکمل ضائع ہو سکتی ہے سر میں درد رہنا غیر متوازن شگر لیول سر میں درد کا سبب بنتا ہے اور اسے ہائپر گلائسیمیا کی ابتدائی علامت بھی سمجھا جاتا ہے انفیکشن اور زخموں کا نا بھرنا یہ ڈائیابیٹیز کی ایک بہت بڑی علامت ہے جس میں کوئی بھی زخم جلدی نہیں بھرتا بلکہ آہستہ آہستہ پھیلتا جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات متاثرہ حصے کو جسم سے الگ کرنا پڑتا ہے خوردنی اشیاء بالخصوص خمیر سے ہونے والا انفیکشن ہمارے یہاں شگر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے بیکٹیریا اور فنگس کی موجودگی بہت عام ہوتی ہے یہ بیکٹیریا خمیر شگر لیول کو غیر متوازن کر دیتے ہیں تو دوستوں یہ تھی ٹائپ 1 ڈائیابیٹیز اور ٹائپ 2 ڈائیابیٹیز کی علامات اگر کسی کو بھی ان علامات کا سامنا کرنا پڑے تو خون کے کچھ ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہوتے ہیں خون کے ٹیسٹوں میں ناشتے سے پہلے کی شگر یا کھانے کے دو گھنٹے بعد کی شگر چیک کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم تین ماہ کی شگر ایچ بی اے ون سی کے ذریعے سے چیک کرواتے ہیں خون کے دیگر ٹیسٹوں میں او جی ٹی ٹی اور سی بی سی شامل ہیں تو دوستوں یہ تھی ہماری آج ڈائیابیٹیز کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کے بارے میں کسی قسم کا سوال پوچھنے کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک سرور دیں شکریہ اللہ حافظ